فیضہ امٹرس اور بی بی آمینہ ملی ہسپیٹل کے اشتراک سے بی بی آمینہ ہسپیٹل چننان گھٹے میں ماہت ڈاکٹروں کی نگرانی میں ایک مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لائے گیا اس کیمپ سے مقامی افراد اور آس پاس کے محلوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے صحت سے متعلق معاینے کروائے ان میں بی بی آمینہ ہسپیٹل اور فیضہ ام کی جانب سے مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئی اس کیمپ سے تقریباً پانچ سو مریضوں نے استفادہ حاصل کیا کیمپ میں موسمی امراض جیسے سردی، بخار، بدن درد، خانسی، جوڑوں کا درد، وائرل فیور وغیرہ سے متاثرین کا معنی کرتے ہوئے مفت علاج کیا گیا واضح کے فیضہ امٹرس ہمیشہ ہی فلاحی کاموں میں پیش پیش رہتا ہے اور جب کبھی کوئی ضرورتمند آواز دیتا ہے تو سب سے پہلے سیاست کے ساتھ مل کر فیضہ امٹرس لبائک کہتا ہے اور ضرورتمندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے چاہے وہ سیلاب متاثرین ہو، فساد متاثرین ہو یا پھر کوئی بھی آفت سماوی سے پریشان حال ہو اور اپنا سب کچھ کھو دیا ہو ہر ضرورتمند کو فیضہ ام فیض پہنچاتے ہیں ان کی ہر طرح سے امداد کی جاتی ہے فیضہ ام کے سب سے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ملت کے نونی حالوں کو تعلیم سے آرستہ کرنے کا ہے جس کے لیے کیجی سے پی جی تک مستحق طلبہ و طالبات کو اسکولرشپ کے ذریعے مدد فرام کی جاری ہے ویسے تو فیضہ ام کے قدمات انگینت ہیں خیر آج بھی بی بی آمینہ ملی ہسپٹل کے ساتھ مل کر فیضہ ام نے غریبوں میں دعاوں کی تقسیم عمل میں لائے ہیں اور ہیلتھ کا منعقد کرتے ہوئے ان کا مفت علاج کروایا گیا ہے اس کیمپ میں جناب افتخار حسین سیکریٹری فیضہ ام ترس مغدوم مہیدین ڈاکٹر بی بی آمینہ ملی ہسپٹل اور ٹرسٹی نواب مصطفی حسین قان جناب سید حیدر علی نے شرکت کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب سلمان ٹیوی ڈائریکٹر شبیر میڈیکل ہال افضل گنج نے شرکت کی جو اس طرح کے فلاحی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں انہوں نے فیضہ ام ترس اور بی بی آمینہ ملی ہسپٹل کیے ان قدمات کے ستائج پیش ہے اس خصوص میں ہیلتھ کیمپ سے متعلق کچھ جھلکیاں اور فیضہ ام ترس کے سیکریٹری جناب افتخار حسین مغدوم مہیدین اور دوسرے مقررین کے خیالات موسیقی اس لیے کہ فیضہ ام ترس جو کہ سیل فلسلی ایک عرصے سے ہمارے تمام جو غریب غربہ طلبات ہیں اور ایسے مریض جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنا علاج اس کے علاج میں ہمیشہ تعاون کرتے رہا ہے تو آج اس کا ایک میگا میڈیکل کیمپ منخد ہوا ہے تو میں چہروں کے اس سلسلے میں مزید اور چیزوں کی تفصیلات کے لیے جناب سیکریٹری صاحب تو فیضہ ام ترس کو میں انبائیٹ کرتا ہوں جناب افتخار حسین صاحب عید تو نہیں کرنا سکتا ہے لیکن یہ بتانا جو بھی چھ سمجھا ہوں کہ فیضہ ام ترس میں ابھی تک ہر فلاہی کاموں میں آگے برچڑ کا حصہ دیا ہے چاہے وہ ایجوکیشن کا کام ہو یا ریلیو کا کام ہو یا ریہابیٹیشن کا کام ہو یا فساد میں لوگ جو پریشان ہیں ان کے تعلق سے ریلیو کا کام ہو اس سب میں فیزیام ٹرسٹ میں حصہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اندارہ سیاست بھی جو ہمارے ساتھ مل جوئی کر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ جو ایک 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 بلکل اپنی لوگیت کا ایک افرادی کام ہے جو ہم نے پہلی اوقت کیا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے ریلیف کا تو کام کر رہے ہیں لیکن میڈکل سائید میں جو لوگ بہت دماغے مستحق ہیں اور جو علاج نہیں کنا سکے کمی کی وجہ سے تو وہ غریبوں کے درمیان جا کر ان کا جو علاج کیا جائے نہ کہ یہ کہ ان کو جو ہسپیٹروں کے چکر کروائے جائے تو اس وقت سے ہم نے یہ علاقہ منتقد کیا ہے پرانے شہر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر بہت ہی غریب لوگ بستے ہیں جس کا تاؤن ہے ہمارے روکمہ دوم مجیدن صاحب کا جو ہارے برسکی پر جاند برسکی ان کا بھگ بڑا حصہ ہے کیونکہ انہی کے ہسپیٹر بھی بھی آمینہ ملی ہسپیٹر کے تاؤن سے یہ انہوں نے پورے گوازیاں بگرہ بھی جسیاں کامی ہیں ہمارے لئے اور یہاں پر جو بھی یہ جگہ پر جو بھی تظامات ہیں ان پر ان کا پورا بھکور تاؤن حاصل ہے اسلام علیکم سب کو نمشکار آج کا دن سپیشلی ہمارے والل سٹی کے لئے بہت خوش نصیب دن ہے ہماری ایریے میں آج فیزے آم ترسٹ کی طرف سے اور ڈاکٹر مکدوم صاحب کی بی بی امینہ ہسپیٹل کی طرف سے جو یہاں میڈیکل کیمپ لگا ہے یہ ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے ابھی فیزے آم ترسٹ کی طرف سے ابھی میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا ان کو تھرڈ سٹینڈرڈ سے لے کے پورا ڈاکٹر ٹک پورا بھی فیزے آم ترسٹ نے کیا اور وہ یو ایس ریٹن ہے ایسے بچوں کو چنکے ایسے سرویسز دینا اور آج کے زمانے میں ابھی جیسے فیزے آم ترسٹ بولے مکدوم صاحب بولے دو چیزوں پر ہم کو کانسنٹریشن کرنا ہے ایک تو ایڈیوکیشن اور دوسرا میڈیکل ہیلپ ہیلٹھ کیر کے لیے یہ دو کام پر یہ لوگاں جو بیڑا اٹھائے ہیں اوپر والے سے ہم دعا کریں گے کہ انہوں میں اور کامیابی ملے اور فیزے آم ترسٹ کا اور ڈاکٹر مکدوم صاحب کا ہم کئی دل سے شکریہ اعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایریے میں ورلڈ سٹی میں آ کر کے یہ کام کیے ہیں آئندہ بھی ہم آپ لوگوں سے دیا سوٹ آپ لوگوں کے لیے دل سے شکریہ تھنکیو اچھے لوگوں سے سپورٹڈ ہے جنہوں نے بھی سپیشلی لڑکیوں کی تعلیم سے لیے بہت زیادہ سپورٹ رکھا ہے میں بھی ایک تھرڈ گریڈ سے ان لوگ کے ساتھ ان لوگ کے سپورٹ میں سپورٹ میں پڑھ رہی ہوں ابھی اور میرے اتنی لمبی جرنی رہی ہے کہ ان لوگ فیزے آم ترسٹ کا سپورٹ ہمیشہ میرے کریئر اور میرے میرے ڈریمز کو آچیف کرنے کے لیے ہمیشہ ساتھ میں تھا and they never left to my hand اسلام علیکم my name is dr. ayesha jubin i completed mbbs from shahdanian institute of medical sciences i have been beneficiary of as iam since 4 years 5 years and they have helped me a lot in my mbbs also and today i came here to conduct a medical میں مجھے اور ملک کا سامنہوں پر کرتے ہیں ہے کیا جانا ہے؟ فیرے میں میں الے رہتے ہیں میں ایک ایک سامنہوں پر کرنے اور ایک ایک سامنہوں پر کروں لیے ویڈا پی جگری ویڈا پیراکی کونسلی اگر مرادتا ہی پیش ٹرمی اور میں سنٹھ کریں کیا سر این فرسنا بنائے جو ہوتا ہے پیش ٹرمی بس بچوں کو شرح 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 سبتاً چیز ایسی طرح کی ضرورت او کرنے آبیں سکوپ زیادہ ہے جیسا کہ بائی پی سی کے لوگوں سٹوڈنٹس ہیں مپی سی کے سٹوڈنٹس ہیں اس کے اتنا اگر بائی پی سی ایم پی سی کر لیا تو اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے سکتے چاپ کے سیتنا کے وکیشنل کوٹس تھے سلام علیکم آج جو ہے فیزے آمٹرس میں فیزے آمٹرس میں فیزے آمٹرس نے ارادہ کیا کہ کے لئے فیزے آمٹرس کے لئے بی hesitate کے لئے آپ کوچی کریں اور آگے کیا کرنا چاہہدے میرا کوچس پی سٹوڈنٹس کو meilleb haانی جان سٹارٹ کری ہیں تو میں انشاءاللہ tinha سالесь اور آپ کے جو بیٹی کو بھی جو نرس کا اور میری بیٹی بھی نرس ہے از ایسی بی ایسی نرسنگ فسٹیل کر رہے ہیں انہوں اور فیزے آم والوں نے مجھے بینیفیشیل ہے میری بیٹی بھی بیٹا بھی نمرا آپ بولیے کہ آپ یہ کورس کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام نمرا فاتیما ہے میں بینیفیشیل ہوں فیزے آم ٹرس کی جو کہ میرے میرے لیے ہیلپ کر رہے ہیں اور میں آگے بی ایسی نرسنگ کرنے والے ہوں انشاءاللہ ہم لوگ اپلیکیشن کر دیئے انشاءاللہ آ جائیں گا میرے مارکس اچھے پرین سیٹ آئیں گے اب تہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں کچھ ایریا سے بلانگ کرتے ہوں اور سر سے وہیں پہ ملے تھے ہم لوگ بہت ہیلپ فول والے سر ہیں انشاءاللہ ہم لوگ کو اس کا نتیجہ دیں گے یہ ہمارے آپریشن ٹیٹر ٹیٹر ٹیٹنیشن پیرامیٹیکل فیلڈ میں ہے میں آئیشہ بیگم آپ بتائیے کے آپ کو یہ کرس کرنے سے آگے کیا فیدہ ہوں گا آپ کس کرنا چاہیے السلام علیکم الرحم Whose انشاءاللہ ہم لوگANNA ضرورتہ اور میں صورت آخر میں اور مرات وقت میں مرات وقت میں ہمارے مرات واضح کیا میں ل derived coزم شرح سے بنیاد ہوں اسلام علیکم میرا نام بریش ما ہیں ہم کلال پہ بی بیہ سینل یا کرتے ہیں ٹھلال اچھے ماں چیس میلے میں کو شکریہ پہجارن پسکا ہوں وہ لوگ میری بہت مدد کریں ستاکرین پر 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 پرlove voğu شرح سے زیادہ ہمارے 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 والدین پر 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 Water میرے بچے ایمی ڈی ایس کمپلیٹ کر چکی ہے پیچی نیٹ کا ایک کام دینے کے بعد پیچی نیٹ کے لئے کوالی پائی بھی ہے جس کی کانسلنگ تک یہ تغیر سے اسٹارٹ ہے اور پائزیام ٹرس میرے بچے کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں یہ کانسلنگ کے لئے بھی جو ہمان کے ضرورت کی وہ پائزیام والے اور سیاست والے دونوں مل کے افیت کر رہے ہیں بچے کو خواستطور سے , ایدراباد سے آئے ہیں اس لئے کہ لائب ٹرس کریں گے پھر آگے اس کا ، این اے آنا کوڈس کرنے والے ہیں آپ بتائیں مستخی میمد اسلام علیکم دلائے اور برگاٹ میرے نام مستخی میمد ہے میں انٹر ملندی کرے واگوں ملندگ کا لائپ ٹررس اور آگے بیس آئے منٹ کریں گے ہمہند چاہیے پیچھے بری میند میند اور walk پ یہ میری ملد ہے میرے نک lok مجھے سکسس کے زندگی میں کوئی کی زیادی ہے وہی بھی فیٹو آپ کے ایمین جاؤل جناہاں جاؤل میں پرکٹ ہو رہی ہے پرکٹشن 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 مجھے سمجھے آپ کے امید ہے کہ اس کا بات تو ہمارک عمل کریں گے اور سکسس آپ کے ہاتھ میں مہربانی مجھے سکسس کے آپ کے ہاتھ میں آج لاک لاک شکر ہے کہ فیضیام ٹرسٹ میں ایک نیا ہی ایک مارکہ انگیز جو ہے پرگرام جہاں پر منخت ہونے جا رہا ہے جو میڈیکل کیمپ کی شکل میں ہے کہ بی بی آمینہ میڈی ہاسپٹل کے تاؤن سے ہم نے یہ پرکٹشن کے غریب علاقوں میں جہاں جہاں کے لوگ دوائیوں سے محروم ہیں میڈیکل اٹنشن سے محروم ہیں ان کے لئے ان کو مفت دوائیاں دی جائے مفت چیک اپ کرائے جائے اور ان کے جو بھی جو ہے میڈیکل پرابلم سے اس کو دیکھا جائے اس سے اس لئے میں یہ خیال پہلے سے بہت پہلے سے آ رہا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیضیام ٹرسٹ میں جو کہ انیس سو چوری ایسی میں شرائم ہوا تھا تعلیمی میدان میں بہت بہت کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے لیکن ابھی ہمارے کو یہی ہے کہ ہم ہمارے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ٹرسٹ کا مقصد ایڈوکیشن ہے اور وہ بھی اسکول ایڈوکیشن ہے جو بچوں کو ہم سلیٹ کرتے ہیں ان کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور یہاں بھی اس کیمپ میں دو تین ہماری بچیاں وہ آئی ہیں جن جو ہمارے ٹرس سے اسکول سے پڑھتے ہوئے کالیج میں داخل ہونے کے بعد اپنے میڈیکل لائن میں کچھ اچیف کرے ہیں کوئی ڈاکٹر بنے ہیں کوئی ہومے پتی میں گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ لڑکیاں کچھ حوصلہ رکھ کر کچھ کام کر جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے فیملی کی اپنے خوم کی اپنے ملک کی مدد کر سکے آگے چل کر تو یہ تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جو تعلیم کے آز سے کام کریں گے لیکن ساتھی ساتھ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ جہاں پر بچے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں وہاں کے گھر کے حالات بھی اتنے خراب ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو محجود یہ ہے کہ سکولرشپ مل جانے کے بعد بھی مدد نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ نے سوچا کہ بچوں کو کمفرٹبل کرنے کے لئے تاکہ وہ اپنے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی بڑھتے رہیں اس لئے ہم نے ان کے جو ان کے پرابلمز ہیں گھرے لوگ جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کی طرف ہم توجود دیا تو ہم نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جو ان کے معاشی پرابلمز ہیں جوسرے اولاد کے جو نہیں پڑھ رہے ان کے پرابلمز ہیں